ہیلو دوستو گوڈ بارننگ کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہے سنڈے تو آج بہت سارے کام کرنے ہیں تو سب سے پہلا کام میرا ہو رہا ہے آج مندر کی صفائی تو نہا کے میں نے سب سے پہلے مندر صاف کیا تو ویسے تو مطلب میں ہر ہفتے کرتی ہوں مندر صاف لیکن تھوڑا میں نے آج دیپلی صاف کیا ہے تو یہ دیا تھا کافی گندہ ہو رہا تھا تو اس میں میں نے نیمبو پریل اور نامک ڈال کے چھوڑا ہے تو ابھی صاف ہو گیا ہے مندر تو اس کو اورگنائز کر دیتے ہیں پہلے تو مندر پہلے دیوار پہ لگا ہوا تھا لیکن وہاں پہ سپیس نہیں ہوتا تھا اس لئے میں نے یہ نیچے پہ لگا دیا ہے تو آرام سے بیٹھ کے پوجا ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں مندر بھی لگ گیا ہے میرا کامنٹ کر کے بتائیے کا کیسا لگا تو دیا اتنے ہی صاف ہو پایا زیادہ ڈیپ ساپ نہیں ہو پایا لیکن دیکھیں گے پھر اسے بعد میں کبھی اچھے سے تو یہ پوجا بھی کر لی ہے میں نے ابھی تو ابھی آگئی ہوں میں کیچن میں تو بریک فاسٹ آج نا رس اور چائے سے چلا لیا ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے پھر اگر ابھی ناستے کے لفڑے میں پڑوں گی تو پھر ابھی پھر بارہ ایک وجہ پھر کھانا بھی بنانا پڑے گا تو اس لئے چائے رس کے کھا لیا ہے ابھی اور آج بنے گی کڑی تو پہلے میں نے سوچا جب تک کھانا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے فٹا فٹ سے یہ کام کر دیتے ہیں تو ڈب بھی سارے کھالی ہو رہے تھے مسالے وسالے کے تو پھر ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہی تھی میں نے سوچا کہ چلو پہلے یہ سارے ڈب بھی بھل لیے جائیں پھر آگے کی پروسس ہوگی تو ہوتا کہہ رہا ہے کہ آپ ان علماریوں کو کتنا بھی اورگنائز کروگے چاہیے کیچن والی ہوں جائے کپڑوں والی ہو دو چار دن اچھے سے رہتی ہیں پھر اس کے بعد ویسے کی ویسے ہو جاتے ہیں تو یہی سب ہو رہا تھا کیچن میں بہت زیادہ مطلب سامان پورا ایسا ہو رہا تھا کہ جب جروت ہو رہی تھی تب ہی نکل رہا تھا پھر نکل کے ان پر روڑ بینڈ لگا کے پھر ہم میرک دے رہی تھی تو ایسے میں آج کل بڑھ ساتھ بھی ہے تو پھر اس سامان بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ٹائٹ کنٹینر پہ رکھنا چاہیے آج کل سارا سامان ناوک میں بھی جیسے مویشر آ جاتا ہے تو ڈالے جیسے بن جاتے ہیں تو آپ سچو گے کہ اس میں میں بیسن ڈال رہا ہوں اس والے ڈبے میں تو یہ اس لئے ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ اسپیس زیادہ ہے اس والے ڈبے میں تو بیسن کو نہ زیادہ اسپیس چاہیے ہوتا ہے مطلب جیسے ایک کلو کا ڈبہ ہوتا تو کئی باری ایک کلو بیسن نہیں آ پاتے اس کے اندر زیادہ اسپیس گھیڑتا ہے تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ ڈبہ لیا ہے اسی پر اکتیوں میں ہمیشہ سے بیسن تو آج گرمینا بہت زیادہ ہو رہی تھی مطلب ہوئی یہ تین چار دن سے کیونکہ بارش بلکل بھی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ مطلب پسینہ اتنا بھینکر آ رہا ہے کہ ایک بار میرا من ہو رہا تھا کہ میں روم میں لے کے جاتی ہوں فین کے نیچے سارا راشن جتنا بھروں گی بھروں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک بار میں اندر لے کے جاؤں گی پھر وہاں سے بھا لے کے آؤں گے اس اچھا تو یہ ہے کہ فٹا فٹ سے یہاں پہ لگا لیتی ہوں پھر فین کے نیچے بیٹھ جاؤں گے تو یہ ادھر والی تو ارگنائز کر لی ہے میں نے علماری اب دوسرے طرح کی علماری بھی دیکھئے کیسے ہو رہی ہے مطلب چھوٹے والے جو باکسز تھے وہ بھی کوئی نہیں بھرے ہوئے تھے تو ان پہ میں نے سب میں مسالے پھر بھڑ دیئے ہیں تو یہ سارے مسالے ابھی تک فریج میں رکھے ہوئے تھے میں نے تو یہ دیکھئے ارگنائز ہو گئی ہے یہ والی علماری بھی تو اب یہ آئی ہوں میں بھار برامدے میں تو برامدے میں یہ پوٹے گر گئی ہے اور یہ جم گئی تھی جہاں پہ پتائی والوں نے پتائی کی تو وہ پھر ساپ نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری جم گئی تھی تو کھرچ کے نکل جاری تھی تو میں پیچ کس سے کھرچ کے اس کو نکال رہی ہوں تو میں آپ کو بول بھی رہی تھی جن مسٹمی سے پہلے والے دن کہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتائی ہو رہی ہے پتائی تو کنی لیوروں نہیں لیکن ٹینشن مجھے ہو رکھی ہے کیونکہ ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ ایکسٹرہ گندہ ہو جاتا ہے ایسا میں تو جھاڑو لگا دو اور کبھی پوچا لگا دو تو ساف ہو جاتا ہے لیکن آج پورا دھولائی کا نہیں پڑے گی اور یہ جو پٹی گرا کے گئے نا یہ ایکسٹرہ کام ہو گیا ہے تو جگہ جگہ پہ یہ گری ہوئی ہے تو اس کو نکالنے میں تھوڑا ٹپ تو ہو رہا ہے لیکن ٹھیک ہے نکل رہی ہے ایزلی تو تو پٹی ساری خورج کے میں اس کو کر رہی ہوں ایک جگہ پہ اکھٹا اور جھاڑو لگے گا ابھی پھر لگے گا پوچا تو پوچا میں پہلے اوپر سیڑیوں سے لے کے سارا ساپ کر دیا ہے نیچے تک بھی برامدے وہاں بھی پوچا لگا لیا ہے آج اور یہاں پہ تو پوری دھولائی ہوگی اس والے برامدے میں یہ تو دھولائی کرنے والا لاؤ رکھا ہے تو اس میں دھولائی ہوگی اور آج مشین کی جگہ بھی چینج ہوگی تو برامدے کی موٹی صفائی کر کے میں آگئی ہوں کیچن میں ابھی کیونکہ بارہ بج گئے ہیں تو میں نے سوچا کڑی پھکنے میں ٹائم لگتا ہے تو فٹا فٹ سے پہلے کڑی پھکا لی جائے تو یہ ہے چمچ والا سٹنڈ اور یہ دیکھئے اس ٹائپ سے گندہ ہو جاتا ہے جبکہ میں دھوتی رہتی ہوں اسے تب بھی ہو جاتا ہے یہ اس ٹائپ سے خرابی سے میں چینج کرنے کی سوچ رہوں کافی ٹائم سے لیکن نہیں وہ پا رہی ہے چینج تو یہ میں نے اس دن پتوڑ بنائے تھے تو نکالا تھا میں نے یہ اسٹینڈ تو یہ اس دن سے رکھا نہیں تھا اور جن مسٹمی والے دن یہ ڈینر سیٹ نکالا تھا تو یہ بھی رکھا ہوا نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو بھی رکھ دیتے ہیں آج اور یہ ہیں پوجا کے بڑھتن ان کو بھی کلین کرنا ہے تو یہ دیکھئے نیچے والے ہلمارے بھی کتنی گندی ہو رہی ہے کہیں کہیں کچھ کچھ پڑھ رکھا ہے تو آج یہ بھی اورگنائز ہوگی تو اسے اورگنائز میں بعد میں کروں گی پہلے میں چھونک دیتی ہوں گڑی کیونکہ کڑی پکنے میں لگتا ہے ٹائم تو جب تک گڑی پکے گی تب تک میں اسے اورگنائز کر دوں گی تو آج کڑی بھی بہت سیمپل بن رہی ہے پکوڑے پکوڑے نہیں بن رہے ہیں کڑی میں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے میرے پاس تو کڑی بنانے کے لئے میں نے تیل گرم کیا تیل گرم کر کے میں نے اس میں ڈالا دھنیا جیرہ اور میتھی دانا اور یہ میں نے پیاش کٹ لیا ہے لمبا لمبا اور یہ میں نے گھول تیار کر لیا ہے بیسن کا دہی والی کڑی ہے یہ چھانچ والی کڑی نہیں ہے تو آپ کے پاس جب بھی پکوڑے بنانے کا ٹائم نہ ہونا کڑی کے لئے تو آپ اس طریقے سے پیاش کو پتلا پتلا کٹ کے بھون لیں زیادہ کوئنٹریٹی میں پیاش اور پھر کڑی چھوک دیں تو وہی ٹیسٹ آتا ہے جو پکوڑے والی کڑی کا آتا ہے تو میں نے پسلی باری بھی اسے ٹائپ سے بنائی تھی تو اس باری بھی میں نے ایسے بنائی ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کام زیادہ ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے اس ٹائپ سے بنائی ہے تو کڑی کو چلیے پکانے کے لگتے ہیں اور اپنا کرتے ہیں آگے کا کام تو یہ جو چینی وینی بھی لائی تھی میں یہ بھی ایسے کھولی رکھی ہوئی تھی تو یہ بھی میں نے پھر سارے کانٹینرز میں پیک کر لی ہے تو دیکھئے گلکوز کا ڈبا بھی اگر کبھی انہوں نے یوز کیا ہوگا تو ایسے کھول کے رکھ دیئے تو اس میں منشر آگیا ہے تو اس لئے میں نے کانٹینرز میں بھڑ دیا ہے تو ایک کانٹینرز پہ نہیں آیا اتنا سارا پھر مجھے دو کانٹینرز کرنے پڑے تو دو کانٹینرز پہ بھر رہیوں میں تو یہ کڑی پتہ سکھایا تھا ہم نے جب ہم یہاں پہ آئے تھے کہ کبھی کام آئے گا یہ کڑی پتہ تو ویسے کڑی پتہ سکھانے کے یہاں پہ جرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ بہت سارا کڑی پتہ ہے یہاں پہ سب کے گھروں کے آگے کڑی پتے ہیں تو چلو پھر بھی کام آ جائے کبھی نہ کبھی تو یہ دینرز سیٹ ہے اس کو بھی میں بند کر رہی ہوں آج کیونکہ ہمارے اتنا یوز بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم سب کو اسٹیل کے برطن میں کھانے کی عادت ہے تو اس پہ پھر کھایا ہوا بھی نہیں لگتا ہے تو اس وجہ سے پھر بار برطن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ سب بند ہو رہے ہیں تو یہ دیکھئے کس طریقے سے ارگنائز کر رہا ہے میں نے سب چیزوں کو تو اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اب دیکھو یہ کتنے دن تک ایسے رہتا ہے تو ابھی آگئی ہوں میں بہار برامدے میں تو یہ سوز ریک وغیرہ ہٹا کے یہاں پہ صفائی ہوگی پہلے یہاں پہ مٹی کا کٹا رکھا تھا اور خات کا کٹا رکھا تھا وہ میں چھت میں لے گئی ہوں میں نے سارے پیڑ پودوں میں ڈال دیا ہے تو یہاں پہ مٹی ہو رہی تھی بہت ساری تو میں نے جھاڑو وڑو لگا کے پھر یہاں پہ دھول دیا ہے تو آج مطلب جب ہوتا ہے سنڈے کا سنڈے کی پلاننگ پورے منڈے سے لگے سٹڈے تک ہوتی ہے کہ سنڈے والے دن کو ہم یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے اور اتنا کام تو تب ہوتا ہے میرے پاس جب مطلب میں روج آتی ہوں شاپ سے چائی تک بھی نہیں پی پاتی ہوں میں ڈھنگ سے اور بیٹھ کے پہلے میں سارا یہ کام کرنا ہے چلو بھار کا اوپر نہیں ہو پاتا ہے روج روج لیکن گھر کے اندر کا تو ایک یا دو دن میں ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی پانی گرتا ہے تو پہنی لگانا پڑتا ہے کبھی کھانا گرتا ہے تو پہنی لگانا پڑتا ہے تو اندر کا تو ہو ہی جاتا ہے تو اتنا کام میرے پاس تاب ہے جب میں روجی کر رہی آج چھوٹی ہے آج ہم ایسا کریں گے لیکن مجھے اتنا ہوتا ہے نا کی مطلب برڈن جیسا لگتا ہے کہ اتنا کام کرنا ہے تو یہاں پہ بھار کی صفائی بھی کر رہی ہوں تو کھانا میں تب کڑی ریڈی ہو گئی ہے تو بس اس میں تڑکہ لگانا تو ادھر چانوال بھی رکھ دیا ہے میں نے بن جائیں گے اور آج سوا دو ہو گئے ہیں اتنا کرتے کرتے تو یہ بھی مجھے بول رہے ہے کہ کل بھی کام کر تھی سام کو اب بھی لگی ہوئی ہے اور کام دیکھ لے کچھ ہے تو نہیں کچھ چھوٹا تو نہیں تو میں کھانا کھاتے 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 تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ سے کھانا کھاتی ہوں اور تھوڑی دیر ریسٹ کرتی ہوں تو کپڑے بھی سارے گندے ہو گئے ہیں اور سوچریوں میں کھا کے پھر جاتی ہوں نھانے کے لئے کیونکہ بھوگ بھی بہت تیز لگ رہی شام کا ٹائم ہو گیا ہے اب تو میں نے دن میں کچھ شوٹ نہیں کیا میں تھوڑا سو گئی تھی اور نیند بھی نہیں آئی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہو رہی ہے تو دن میں کھانا کھایا نہیں پھر اس کے بعد میں نے سوچ آپ کچھ نہیں کر نا اب سو جاتی ہوں تو بس اب بڑھتن بڑھتن تھے دن کے وہ ساپ کیے اور اب نہیں لگتا ہے مجھے کہ میں کچھ آگے شوٹ کر پاؤں گی اور کیونکہ بارش بہت زیادہ تیج ہوئی ہے ابھی یہاں پہ بہت بہت ہوئی رہی ہے بارش تو میں سوچ کہ چلیے بلوگ میں ابھی کر چلیے پھر یہی تا میرا آج کا بلوگ کیسا لگا آپ کو اور آپ کا سنڈے کیسے جاتا ہے یہ بھی بتانا تو ملتی ہوں میں آپ کو اپنے نیکس بلوگ میں تب تک آپ چینل کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بنی رہیے میرے ساتھ میرے نیکس لوگ کیلی تب تک کیلی بائ بائ